السلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل کیسے ہیں آپ سب امید آپ سب خیاریہ سے ہوں گے لیمو سب کی گھروں میں ہوتے ہیں لیکن آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لیمو کو یوز کرنے کے بعد اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں وہ آپ لوگ زائع کر دیتے ہیں لیکن آج میں آپ کو اس کے چھلکوں کا ایک ایسا زبردست سا استعمال بتاؤں گی جس کے استعمال کے بعد آپ لوگ کبھی بھی لیمو کے چھلکوں کو زائع نہیں کریں گے بہت زبردستی چیز بنانے میں آپ کو سکھانے جا رہی ہیں تو آئیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے سرف لینا ہے سرف آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنے گھر میں یوز کرتے ہیں وہ آپ نے سرف کا ایک پکٹ لینا ہے اور لیمو کے چھلکوں کے اوپر اس کو ڈال دینا ہے اور میں اب اس کو جوسر بلینڈر کے اندر ہی ڈال دوں گی اور اس کے اندر سارے لیمو کے جو چھلکیں ہیں وہ بھی ڈال دوں گی اور سرف کا ایک پورا پکٹ اس کے اندر ڈال دوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر دو گلاس جو ہیں وہ پانی کے ڈال دوں گی اور یہاں پہ میں اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لوں گی اور میں اس کا کیا بنانے چاہ رہی ہوں میں اس کا بنانے چاہ رہی ہوں فلور کلینر جس کے استعمال سے بہت ہی زیادہ آپ کا جو فرش ہے وہ چبک جائے گا کوئی بھی مکھی کیری یا کچھ بھی آپ کے فرش کے اوپر نہیں آئے گا جو چیز آپ بزار سے اتنی مہنگی لے کے آتے ہیں وہ میں آپ کو گھر پہ بہت ہی آسانی سے بنانا سکھا رہی ہوں اور اگر آپ کے جو بچے ہیں وہ فرش کے اوپر کھیلتے ہیں تو ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا اس چیز سے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی کیمیکل نہیں ہے یہ کیمیکل فری ہے یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے اور اب میں اس کو ایک بول کے اندر اس طرح سے چھال لوں گی جو لیمو کے چھلکے ہیں وہ اچھے طریقے سے اس کے اوپر آ جائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھی ہم ضائع نہیں کریں گے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کا بھی بہت ہی زبردستہ استعمال ہے آپ نے اس کو اچھے طریقے سے چھال لینا ہے یہ جو لیمو کے چھلکے ہیں اس کو آپ نے ضائع نہیں کرنا اس سے آپ نے اپنے واشرومز کو دھونا ہے یعنی کہ آپ نے فلیش کموڈ اور واشروم کی ٹائلز کو اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے کیونکہ اس سے بہت اچھے طریقے سے صفائی ہوتی ہے یہ بہت ہی کمال کی چیز ہے اچھے طریقے سے اس کو چھاننے کے بعد میں اس کے اندر 2 ٹیبل سپون بیکنگ پاورڈر کی ایڈ کر دوں گی یہ بہت ہی زبردست سا فلور کلینر جو ہے ہمارا تیار ہو گیا ہے اگر آپ کے پاس ڈیٹول ہے تو آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا 2 ٹیبل سپون ڈیٹول جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو استعمال کیس طرح سے کرنا ہے اگر آپ نے فرش کے اوپر تپری لگانی ہے تو تھوڑا سا آپ نے پانی لینا ہے کسی برطن کے اندر اور اس کے اندر تھوڑا سا یہ لیکوڈ جو ہے جو ہم نے بنایا ہے وہ ڈال دینا ہے اور تپری کو اسی پانی کے اندر سے صاف کر کے آپ نے فرش کے اوپر لگا دینا ہے اور اگر آپ نے فرش دونا ہے تو تھوڑا سا آپ نے پانی کو پہلے گھیلا کر لینا فرش کو اچھے طریقے سے اس کے بعد پانی کے اوپر تھوڑا تھوڑا آپ نے کر کے اس کو ڈال دینا ہے اور اچھے طریقے سے فرش کو دھولینا ہے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ صاف ہو جائے گا آپ کا جو فرش ہے وہ چمک جائے گا سمیل بھی کسی قسم کی ہوگی تو وہ بھی دور ہو جائے گی کیونکہ اس کی سمیل جو ہے وہ بہت ہی مزے کی آئے گی اس کے اوپر جتنی بھی جھاگ ہے وہ میں نکال لوں گی اور اس کے نیچے والا جو لیکویڈ ہے وہ بہت ہی زبردستا ہمارا تیار ہو چکا ہے بزار سے بہت مہنگا لے کر آتے ہیں لیکن آپ اس کو گھر پر بنائے بہت ہی زبردستی چیز ہے جب آپ اس کو بنا کر یوز کریں گے تو آپ مجھے کمیر سیکشن میں آ کر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کیسا لگا ہے بہت ہی زبردستا یہ فارمولا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے اوپر سے جتنی بھی جھاگ ہم اتار رہے ہیں وہ آپ نے ضائع نہیں کرنی جب آپ واش روم دھو رہے ہوں گے تو اس کے اوپر ہی آپ نے ڈال کے اس کو دھو لینا ہے اور بہت ہی چمک جائے گا آپ کا واش روم جب آپ اس کو اس طرح سے دھویں گے اور آپ کے ایک واش روم کے اندر سے بہت ہی پیاری سی خوشبو بھی آئے گی تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو میری ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس لال بٹن کو دبا کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی کسٹر نوٹک میرے سیکشن میں ضرور پوچھئے گا اور اگر آپ میری ریسپی سٹرائی کریں اور ان کی پیچھے میں سے شیئر کرنا چاہیں تو انسٹاگرام بھی آپ کر سکتے ہیں یہ رہا میرا انسٹاگرام تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ